بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب حریت سے ہوں گے آج ہم ٹینتھ کلاس کمپیوٹر سائنس چیپٹر نمبر فائیف کے امپورٹنٹ شورٹ کسٹنز لانگ کسٹنز اور ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے اس سے پہلے میں نے آپ کو پوری بک کے لیکچرز بنا کر دے دی ہیں جو کے پلیلسٹ میں موجود ہیں فری آف کورسٹ آپ کو ہر چیز یعنی ہر ٹاپک کے لیکچرز آپ کو مل جائیں گے اور with practicals آپ کو ملیں گے تو انشاءاللہ وہ دیکھنے کے بعد آپ کی اچھی تیاری ہو جائے گی اس ویڈیو میں چیپٹر نمبر فائیف کے امپورٹنٹ کسٹنز بتانے لگا ہوں تاکہ آپ ان کو اچھی طرح سے پریپیر کر لیں اس سے پہلے میں نے پہلے چار چیپٹرز کے بھی امپورٹنٹ اپلوڈ کر دی ہوئے ان کو بھی آپ تیار کر لیں انشاءاللہ آپ کی اچھی تیاری ہو جائے گی اب ہم سب سے پہلے تو شورٹ کسٹنز کی بات کرتے ہیں نوٹ کرتے جائیں اور آپ نے ان کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے جو شورٹ کسٹن ہے یہاں پر ہمارا وہ ہے what is meant by divide and conquer approach یہ آپ نے 9th کلاس میں بھی یاد کیا ہوگا بہت آسان ہے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں جو definition آپ نے 9th میں یاد کی تھی نمبر 2 پہ ہے what is function نمبر 3 how many types of functions نمبر 4 what is meant by built-in function نمبر 5 what is meant by user defined function نمبر 6 define function parameters نمبر 7 what is meant by reusability نمبر 8 what do you know about signature of a function نمبر 9 what is general structure of function signature نمبر 10 what is the function signature of this description a function that takes an integer as input and return its cube نمبر 11 what do you know about calling a function نمبر 12 what do you know about defining a function نمبر 13 and list the parts of a function definition نمبر 14 write any two advantages of using functions نمبر 15 what do you know about the return keyword نمبر 16 what is the difference between arguments and parameters نمبر 17 is it necessary to pass the variables with same names to the function as the names of the parameters ان کے علاوہ exercise میں question number 4 اور 5 جو آپ کے output اور errors والے questions ہیں وہ بھی آپ نے اچھی طرح سے تیار کر لینے ان میں سے paper میں question آنے کے chances ہیں اب بات کرتے ہیں جناب long questions کی ویسے تو اس chapter میں بہت کم chances ہیں کہ long question آئے لیکن پھر بھی میں آپ کو چند بتا دیتا ہوں ایک دو بتاتا ہوں آپ صرف ان کو تیار کر لیں سب سے پہلے تو میں programs بتا دیتا ہوں exercise میں جو programming exercise ہے آپ کی اس میں question number 1, 2 اور 7 یعنی یہ تین programs میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو اچھی طرح سے تیار کر لیں اس کے علاوہ write a detailed note on function with its types also write its advantages یہ long questions اچھی طرح سے تیار کر لیں تو اب ہم بات کرتے ہیں MCQs کی تو MCQs جو ہیں جن students نے میرے notes buy کیوں ہیں وہ ان میں سے جتنے بھی MCQs ہیں وہ اچھی طرح سے prepare کر لیں انشاءاللہ paper آپ کا cover ہو جائے گا ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کی تیاری اچھی چال رہی ہوگی مزید اپنی تیاری بہتر کرنے کے لیے ان questions کو اچھی طرح سے prepare کر لیں اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ